بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں جہاں رہیں خوش رہیں میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ چکن نہاری ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو زور پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیا کریں کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں اور محنت اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ ہمیں ایک لائک دے دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں تو اسے یہ ہے کہ آپ کے طرف سے ہمیں ایک توفہ مل جاتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے تو میں نے یہ تقریباً ون کیجی چکن میں نے مکس لیا ہے میں نے چیسٹ بھی نہیں لیا چیسٹ بھی نہیں لیا تھے میں نے مکس چکن لیا تھا جو مجھے پسند کیونکہ مجھے تھوڑا ہڈی والا جو چکن ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے جو بھی گوشت ہو مجھے ہڈی والا بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں جو جاتا گھی جاتا ہے گھی ڈالیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ کے پاس چیز موجود ہے گھر میں آپ وہ چیز ڈالیں گھی کافی اس میں ڈلتا ہے تو میں نے چکن پورا پہلے میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے وہ چکن جو ہے اچھے سے دھو لیا تھا اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کر کے اچھے سے میں نے اس کو بھون لینا ہے اور اس کے بعد میں نے دو بڑے چمچ بھر کے میں نے لسہ ندرک کا پیسٹ ڈال لیا ہے جی اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کی سمیل وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کو بھی یعنی نظر آ رہا ہے کہ میں نے گھی زیادہ ڈالا ہے اس میں گھی زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہم کو جو تری ہوتی ہے وہ نکال نہیں ہوتی ہے اس کے بعد یہ لال مرچہ زیرہ ہے نمک ہے یہ کشمیری مرچہ ہے یہ جی نہاری مثال ہے یہ دو چکن کیوبز ہیں اور حلدی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا جب گوشت اچھے سے بھون گیا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں میں نے ڈال کے ان کو اچھے سے بھوننا تھا تو ساتھ ہی اس کے آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ اس کا جو مثال ہے وہ جلے نہ کیونکہ یہ جو سپائسیز ہوتے ہیں جیسے ہم ڈالتے ہیں تو یہ ان کی نا یہ جلدی جل جاتا ہے اور اس کی سمیل جو ہوتی ہے وہ پڑھتی ہے جس سے ہمیں کھانسی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور جلن سی فیل ہونے لگتی ہے تو یہ میں نے اب اس کو اچھے سے بھون لینا ہے بہت ہی اچھے سے اس کی جو سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جائے اور گھی بھی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے زیادہ ڈالا ہے اور جو نہاری ہوتی ہے اس میں ہمیشہ جو گھی ہوتا ہے وہ زیادہ ڈالتا ہے تاکہ ہم نے جب ہم اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو وہ آٹا جو ہے وہ سارا گھی ختم کر دیتا ہے اور میں نے بہت زیادہ اس میں گھی یعنی ڈال لیا تھا تقریباً تقریباً ایک کپ کے قریب ڈالیں بڑا کپنی چھوٹا کپ بھر کے ڈالیں اس میں تو اس کے بعد میں نے یہ پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو گالنے کے لیے کہ گل جائے جب یہ گل جائے گا کیونکہ جو نہاری ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ اس کو گلانا پڑتا ہے اس کے گوشت کو چاہے چکن ہو یا مٹن ہو بہت زیادہ گلانا پڑتا ہے لیکن جو مجھے پسند ہے جس طریقے سے یعنی میں کھانا پسند کرتی ہوں مارکٹ سے جب ہم لیتے ہیں تو وہ تو مجھے بلکل پسند نہیں ہے جب بازار گام لیتے ہیں نہاری ان کی عجیب سے سمیل ہوتی ہے عجیب سا ہی ان کی بنی ہوتی ہے مجھے بلکل پسند نہیں ہے تو میں نے یہ کوشش یہ کی تھی کہ گھر میں بنائیں اور جب سے یہ لوگ ڈال ہوا ہے تو کوشش سب نے کیا ہے کہ گھر میں ہی ہٹیز بنیں ہم باہر سے نہ کھائیں اور الحمدللہ ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے جو میں نے بنایا ہے گھر میں بچوں کو بنا کے دیا ہے یا خود کھایا ہے ہم نے وہ گھر میں ہی بنایا ہے تو یہ ٹینڈر ہو گیا تھا گوشت بلکل گل گیا تھا اس کے اوپر سے میں اب تری نکال کے ایک بال میں رکھنے لگی ہوں یہ تری جو ہوتی ہے پھر ہم نے اینڈر پر ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ جب میں نے اس کے اندر آٹا ڈالنا ہے آٹا آپ کوئی بھی ڈال دیں جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ وہ آٹا ڈالیں تقریباً یہ تین سے چار چمچ آٹے کے تھے اور آدھے سے زیادہ کپ پانی کا تھا اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہا جائے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ڈالتے جانا ہے اور چمچ بھی لاتے جانا ہے تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہا جائے اس کے اندر آٹے کی تو اس کو پھر میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ آٹا ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں نے پکایا فوراں سے آپ نے اس کو یعنی چھولا باندھ نہیں کر دینا کیونکہ آٹا جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے یا اس کی جو خوشبو ہے آٹے کی وہ یعنی ہمیں کچھی نہ محسوس ہو کہ کچھا پان محسوس نہ ہو اس کو آپ نے اچھے سے پندرہ سے بیس منٹ آپ نے آٹا ڈالنے کے بعد اس کو ٹائم دینا ہے اور آپ نے جو اس کی گریوی یا شوربہ جو بھی ہوتا ہے جو آپ نے رکھنی ہے وہ آپ نے جو آپ کو پسند ہو آپ نے اتنی رکھنی ہے اسے زیادہ نہیں رکھنی مجھے زیادہ بلکل وہ ٹھیک والی نہاری اچھی نہیں لگتی یہ تھوڑی مجھے پتلی پتلی اچھی لگتی ہے میں ایسے ہی کھاتی ہوں اور کھانا پسند کرتی ہوں آپ اس میں اگر تھوڑی یعنی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آٹا اس میں اور دو چمچ اور ایڈ کر دیں یہ تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو جو مجھے جیسے پسند تھی میں نے ویسے بنائی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی اور جو ہے میری ریسیپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اور پلیز سبسکرائب کر دیا کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور دیا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی میری ریسیپی جو بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ اور مجھے جو ہے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور کمنٹ اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیں اجازت اپنا بہت خیار رکھیں اپنے بچوں کا خیار رکھیں انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ بائے بائے ایسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں ہوں 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 موسیقی